ہلو دوستو اسلام علیکم نمستے سسکر اکال ویلکم تو را چینل سائستان جامی بلوگ آج سے ہمارا سمر بکیشن سروع ہو رہا ہے اور ہم گھر کے لئے نکل رہے ہیں ہم لوگوں کا پلان پہلے گھر جانے کا تھا اور اس کے بعد پھر نیپال جاتے لیکن چھٹک کم ہونی کے ویے سے ہم نے تھوڑی سی چینجنگ کی اپنے پلان میں اور اسی لئے ہم پہلے نیپال جا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اپنے گھرہ واپس ہوں گے اب ہم سٹیشن کھان چکے ہیں اور یہاں سے ٹو پھر میں ہمارا ہورا کے لئے ٹرین ہے ہورا سے ہمارا ٹرین ٹرکسول کے لئے بارہ بجے ہے بارہ بجے رات میں تو وہاں پہ اچھا گا سمرو کو بیٹ کرنا پڑے گا دوستو بہت زیادہ گرمی اور ہمیڈیٹی کے ویے سے ہم سب کافی پریشان تھے ہمارا سفر بہت ایک ٹیک رہا ہے ہمارا سفر سکل پہ بارہ بج چکے ہیں سب تھکے ہوئے ہیں سب کے سکل پہ بارہ بجے ہوئے ہیں یہ آخری اسٹیسن ہے انڈیا بورڈر کا اور رکسول کے بعد لانکن پلیٹ نیپال شروع ہو جاتا ہے یہ اصل میں رکسول اسٹیسن ہے جس پہ پانچ پلیٹ فارم ہے اور اس کی اہمیت اس لئے بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہ انڈیا اور نیپال بورڈر پہ اسٹیت ہے تو یہاں پہ گوڑ سٹینڈ کا بھی کافی آنا جانا ہے یہ پلیٹ فارم نمبر ایک ہے اور اب یہاں سے ہم باہر نکلیں گے اس اسٹیسن کی اہمیت اس لئے بھی بڑھ جاتی ہے کہ یہاں پر آنے والے نصیف رکسول کے ہوتے ہیں بلکہ نیپال کے زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں جو اس اسٹیسن سے ہوتے ہیں وہ بورڈر کروس کر کے اور نیپال جائیں گے اور یہ باہر نکلنے کا راستہ ہے اور یہ دیکھیں سامنے سے رکسول اسٹیسن کو یہ بلکل جو سامنے کا خاص کر کے مین جو انٹرانس ہے وہ بلکل نیپالی آرکیٹیٹ کو سو کرتا ہے اب ہم یہاں سے الیکٹرونک ریکسہ لیں گے اور اس کے ذریعے ڈھالا پر جائیں گے یہ ایڈھالا کہلاتا ہے یہاں سے دائیں طرف جائیں گے تو رکسول شہر میں مین شہر میں چلے جائیں گے اور یہ ریلوے کروسنگ ہے اور اس کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو انڈین کسٹم ہے اور وہیں سے سارے لوگ بورڈر کروس کرتے ہیں اور نیپال میں انڈری کرتے ہیں تو ابھی ہم یہاں پہ یہاں پہ ابھی بھی ٹم ٹم سواری چلتی ہے تو ہم نے بھی ٹم ٹم کو ہی چُنا ہے اور یہ ہمارا ٹم ٹم چل پڑا اور یہ ہم دیرے دیرے کسٹم آفیس کی طرف بڑھ رہے ہیں ہمارے لیوٹ سائیڈ میں کسٹم آفیس ہے یہ اس کی بانڈی دیکھ رہی ہے چونکہ یہاں پہ فوٹوگرافی آلاڈ نہیں ہے ہم نے تھوڑے بہت ویڈیو گنایا ہے اور یہ میتری بریج ہے جس کو کروس کر کے نیپال میں انٹر کیا جاتا ہے یہ دیکھئے پورا جام ہے ہمیشہ یہ چوبیل گھنٹے کا حال یہ ہوتا ہے یہاں پہ ہمیشہ یہ میتری بریج ہے جو کہ نو مینس لینڈ ہم کہا سکتے ہیں اور یہ سامنے جو آپ کو جھنٹا دیکھ رہا ہوگا یہ نیپال کا بورڈر ہے اور وہاں سے ہم نیپال میں انٹر کیا جائیں گے جیسے ہی ہم یہ اس گیٹ کو کروس کرتے ہیں تو یہاں کا جو نیپالی کسٹم ہے وہ بھنسار کر لاتا ہے تو اس کا ایریا شروع ہو جاتا ہے اور یہاں پہ جو بھی گاڑیاں انڈیا آتی ان کی چیکنگ ہوتی ہے یا اسے بھی کوئی بہت سامان لے کے آ رہا ہے تو ان کو چیک کیا جاتا ہے یہ آپ کا بھنسار ہے اب ہم اوفیسیالی بیرگن شہر کیونکہ نیپال کا ایک بڑے شہروں میں سے آتا ہے اس میں انٹر کر چکے ہیں اور یہ روڑ پہ ہم جا رہے ہیں کہتے ہیں کہ پہلے رکھ سال سے بیرگن تک ٹین چلتی تھی تو یہ ابھی بھی یہ ریل سڑک یا ٹینس ریلوے سڑک کہتے ہیں ابھی بھی اس کو اسی پہ پٹری بیچھے ہوئی تھی کہ بعد میں سڑک میں یہ چینج ہو گیا آپ رکھ سال اور بیرگن میں بہت زیادہ فرق نہیں پائیں گے بس یہ ہے کہ جو گاڑیاں ان کا نمبر پلیٹ وائٹ سے ریڈ ہو جاتا ہے اور انگلیس نمبر کی جگہ پہ ہندی نمبر ہو جاتا ہے یہاں پر کیونکہ نیپالی کا بھی اسکرپ چکے دیوناغری ہے تو وہ دیوناغری کو یہ بھی جس کرتے ہیں اور باقی جو لوگ بھی ہیں کیونکہ یہاں پر دو طرح کی آبادی ہیں نیپال میں ایک پہاڑی اور ایک مدیسی تو بیرگنج اور یہ اس آس پاس کے جو بھی علاقے ہیں یہاں پر مدیسی کی آبادی جاتا ہے بنیسبت پہاڑیوں کی اور یہاں کے لینگویج بھی آپ زیادہ تر لوگ بھوچ پوری بولتے ہوئے سنے جائیں گے یہ اوفیسیل لینگویج نیپالی ہے اور کوئی جانتا ہے یہاں پر لیکن گھر میں جو ان کی بولی جاتی ہے یہ لوگ بھوچ پوری ہے یہ راستہ سیدھے بیرگنج کا جو گھنٹا گھر ہے وہ جو مین سیٹی سینٹر ہوا وہاں یہ سڑک چلی جاتی ہے اور ہم ابھی چونکہ ہمیں اس سے آگے 20 کلومیٹر کلیہ جانا ہے تو ہم آگے جو کلیہ کا اسٹینڈ ہے وہاں پہ ہم جا رہے ہیں اور اب ہم گھنٹا گھر کے کافی قریب پہنچ چکے ہیں اور یہاں سے ہم رائٹ ٹرن لیں گے اور بائی پاس سڑک پہ جائیں گے جہاں سے ہمیں بس ملے گی اور یہ جو سڑک ہے اس روڈ میں زیادہ طرح آپ کو ہوتلز ملیں گے اور اب یہ ہم کلیہ اسٹینڈ پہ پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ آگے ہم جائیں گے آگے میں چھوٹی چھوٹی گاڑیاں چلتی ہیں جس سے زیادہ دوری یہاں سے ہے نہیں تو وہاں سے ہم بس لیں گے یہ بائی پاس ہے اور ہم ایک چھوٹے سے میجک جو گاڑی آتی ہے اس میں بیٹھ چکے ہیں اور اب ہم کلیہ کی طرف جا رہے ہیں موسیقا اور اب ہم بس کلائیہ پہنچنے والے ہیں میں انشار سے پچاس میٹر پہلے ہی یہ جگہ ہے جہاں پہ ہم اترنا تھا اور ہم اتر چکے ہیں کلائیہ پہنچ گیا ہیں اور کچھ ہی وقت میں ان کے گھر بھی پہنچ جائیں گے مطلب ہمارے سسوال کافی ہیکٹک سفر رہا ایسے تو اوفیسیلی دیکھا جائے تو چوبیس گھنٹہ ہے لیکن کاری کاریوہ اٹھائیس گھنٹے لگ گئے ہم لوگوں کو بھدرک سے یہاں تک آنے میں اور فائنالی ہم لوگ یہاں پہنچ چکے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم حارت سے یا جائے ہمچ ہم واپ چیزی کیا جائے میں ہمcuz دیکھو امید ہے کہ ہمارا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور کیپ پچھنگ سائستہ اور سبسکر اور سبسکرائب کے لائک اور سبسکرائب کیجئے لائک